موسیقی دیو بھومی کے دنگل کے لیے آج سب سے بڑا دن ہے کیونکہ یہاں پر ریاست بھی چلتی ہے اور یہاں پر سیاست بھی چلتی ہے سبے کے بجے ہیں نو نمسکار میں راشن ہیمارچل پردیش ویدان سبا کے سبھی انسک سیٹوں کے لیے آج ووٹنگ ہو رہی ہے چنان میں کل تین سو سیتے سو میدوار اپنی قسمت آزوارہ ہے ہیمارچل میں مکہ مقابلہ کانگریس اور بی جے پی کے بیچ ہے کانگریس اور بی جے پی سبھی انسک سیٹوں پر چنانو لڑ رہا ہے ہیمارچل میں ووٹنگ سبے آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک ہوگی دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہا ہیں شملہ کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہا ہیں اور دھرمشالہ کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہا ہیں شاید یہ بتانے یا یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شملہ گرامیڑ کی جو سیٹ ہے وہ کس طرح سے مکہ منتری ہے اور ان کی بیٹے کے لیے ساکھ کی لڑائی بنی ہوئی ہے اور دھرمشالہ میں اس وقت ابھی کی تازہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہا ہیں ہیمارچل پردیش میں اور سکھ ورہم سبا سیٹوں کے لیے مطلعان ہو رہا ہے دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں آپ تصویروں میں یہ دیکھئے کہ مہلائے بزرگ لوگتنٹر کے اس ماہ پر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے اور چنانو میں وی وی پیٹ مشینوں کا استعمال ہو رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منڈی اور شملہ ارکی سولنکارکی یہ سب وہ سیٹیں ہیں جہاں پر پورے دیش کی نظر ٹھکی ہوئی ہے سب سے پہلے ہم آپ کو منڈی لیے چلیں گے منڈی میں پنڈی سکھرام شرمہ ایک زمانے میں کانگریس کے بلے نیتہ پور کندری منتری ان کے بیٹے انیل شرمہ جنہوں نے بی جے پی کا دامن تھام لیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو موجودہ سرکار ہے اس میں وہ منتری بھی رہ چکے ہیں کیبنیٹ میسٹر کے پورٹ فولیو بھی سمال چکے ہیں انیل شرمہ سے بات کیا ہے میرے سہیوگی وپن پر مارنے ہمارچل میں 68 ویدھان سباؤں کے لیے کچھ دیر میں مددان جو ہے وہ شروع ہو جائے گا منڈی صدر ویدھان سباؤں میں اس سمیں ہم موجود ہیں ہمارے ساتھ یہاں سے امیدوار بھاجپا پرتیاشی انیل شرمہ سا موجود ہیں شرمہ سب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے کانگریس کا دامن چھوڑ بی جے پی کا دامن تھاما لوگوں کے بیچ میں کیمپین کے لیے گئے کتنی بات لوگوں تک پہنچیے کیا سمجھتے ہیں کیمپین پروسیس میں کتنا آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر پائے ہم برسوں سے یہاں سے چناب لڑ رہے ہیں لوگ ہمارے سے پہلے سے جوڑے ہوئے ہیں اور ایک بار ان کے دماغ میں بات ہم چلی گئی ہے کہ یہ آتم سممان کی لڑائی ہے پندر سکرامی کے سممان کی لڑائی ہے اور یہ بات لوگوں کے پر پہنچ چکی ہے اور لوگ جو ہیں اب بہت جنتہ پارٹی کے ساتھ چلنے جو ہمارے کانگریس کے جتنے بھی لوگ تھے اس میں ادھکتر لگ بہت 85% لوگ جو ہیں جو ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے تھے سبی کے سبی لوگ آج بہت جنتہ پارٹی کے سمرتھر میں اتر گئے چکے ہیں کانگریس لگا تھا اور کیمپین میں ایک بات کرتی نظر آئی کہ بھکاس کے مددے پر ہم چناب لڑیں گے ہم نے بھکاس کر آیا بھکاس کر آیا کیا کہنا چاہیں گے آپ جڑے رہے اس پارٹی سے کیا کہنا چاہیں گے ہم نے بھکاس کر آیا ہے کام کیے ہیں اور کام ہم برسوں سے کر رہے ہیں آج کی بار نہیں ہے چاہے وہ کسی کٹھنے کی سرکار رہی ہو کانگریس کی سرکار رہی ہو ہم نے بھکاس کرنے میں سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اسی کام کے طریقے کے اوپر ہے لوگ آج بھی ہمیں سے جڑے ہوئے ہیں ہمیں کیبل جو دیکھنا ہے میں نے کہا کہ ہمارے کیبل سمبان کی لڑائی تھی اور اس لیے بھار جنتہ پارٹی بھی ہم شامل ہوئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آج جو ہے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں میں آلگ لگ لیاکوں میں ہمچل میں گھوما مانڈی صدر کی اگر بات کی جائے کتنے پرسنٹائل ووٹ آپ دیکھتے ہیں مانڈی صدر میں اور کس طرح کا چناب دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹکر مانتے ہیں یا پھر کلیر کٹ وکٹری دیکھتے ہیں نہیں جو میں نے جکھا آپ دیکھا ہے کیونکہ میں ایک برسوں سے چناب لڑ رہا ہوں چوبیس سال مجھے بھی ہو گئے ہیں تو جو ہمارے کارکرتہ جو جڑے ہوئے تھے وہ سب ہی کھل کے سامنے آئے ہیں کوئی بھی کارکرتہ بہا نہیں رہا ہے اور جہاں تک شہر کی بات رہی ہے مجھے لگتا ہے شہر اس بار سائر ریکارڈ توڑ دے گا انیل شرما صاحب ہے منڈی صدر سے چنابی میدان میں ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے منڈی میں جس طرح سے کام ان کے پتا یعنی پور ٹیلیکو منسٹر پنڈے سکھرام جی کے دورہ کروایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ انیل شرما جس طرح سے راجلیتی سے جڑے اور کارکرتہوں کے بیچ میں گئے اب کیمپین ہو چکا ہے آج ووٹنگ کا عدی کار یعنی کہ مدداتا جو ہے اپنے مدد کے پریوک کرے گا بڑے ہی کانفیڈنٹ ہے اپنی جیت کو لے کر ان کا یہ کہنا ہے کہ کارکرتہوں کے ساتھ پورے منڈی کا جھکاب جو ہے وہ اس پریبار کی طرف ہے اور یہ آتم سممان کی لڑائی ہے کیامرہ پرسن آجے رانہ کے ساتھ ویپن پرمار انڈیا نیوز منڈی ٹھیک کہہ رہا تھے ویپن پرمار آتم سممان کی لڑائی ہے کیونکہ تیراسی سال کے ویربھدر سنگھ نووی بات چناوی میدان میں ہے وہیں پر پردان منتری نریندر مودی نے ہیماچر پردیش کے سرزمی پر پہنچ کر کے یہ کہا تھا کہ دیبھومی کو پانچ دانووں سے مخت کرانا ہے میرے دو سیوگی میرے ساتھ میں موجود ہیں لائیو ریپورٹ کر رہا ہے انہیں انٹروڈیوز کر دینا چاہوں گا اب میں آگے شملا سے لائیو ریپورٹ کر رہا ہے میرے سیوگی روحس سوال لیکن ان سے پہلے ہم سیدھے چلے چلتے ہیں منڈی چونکہ ابھی پانچ سکرام کے بیٹے انیل شرما سے بات کر رہا تھے ویپن پرمار سیدھے ہم ویپن پرمار کا رکھ کر لیتے ہیں ویپن پرمار مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے چونکہ ابھی انیل شرما جی سے بات چیت کی ہے ہم نے دکھایا ہے پیچھے آپ کے ساتھ لوگ بھی موجود ہیں منڈی میں ان سے یہ پوچھئے کہ جب وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جائیں گے ووٹ دینے کے لیے جائیں گے تو ان کے ذہن میں کون کون سا مددہ ہوں گے دیکھیں ظاہر سی بات ہے کچھ دور پہلے ہی انیل شرما ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کی وکاس ہے منڈی میں انیل شرما ہمارے تیچھے ہے آپ اپنے جا سکتے ہیں دیکھیں بلکل یہ انیل شرما اس ساتھ موجود ہیں لائف فریم پر ہم انہیں یہاں پر لے کے آئیں گے شہما صاحب جس طرح سے انیل شرما ہمارے ساتھ انیل شرما ہمارے ساتھ کبھی بھی آپ کے پریوار جو ہے اس کو ہار یہاں پر نہیں بھی لی ہے کانگریس کا ورچہ سر آپ بی جی پی کا دامن کون کون سے جنڈاز کون کون سے مددے رہے جن کو لے کر آپ لوگوں کے بیچ میں شہتہ سے نہیں باسٹھ سے باسٹھ سے باسٹھ سے چونہ آپ لڑے ہیں اور جنتہ کا پیار ہمیں باسٹھ سے مل رہا ہے بلکہ تار ہم اپنا جو کام کرنا ہوتا ہے وکاس کا لوگ کے کام کرنے ہوتے ہیں میرے پیتا جی نے کیے اور مجھے جب سمجھ ملا میں نے کیا اور اسی کام کے اوپر لوگوں کا ایک تو ہمارے پریوار پر بسواس ہے اور اس بسواس کی لڑائی جو ہم لڑنے جا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آج بھی جنتہ ہمارے ساتھ ہے سہے پریوار آپ بوٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا آپ ساتھ ہیں اپنے کیمپیننگ اپنی کیپ الگ الگ علاقوں میں جا کر دیکھا کیا لوگوں کو کیا کچھ کہنا تھا آپ کے کیمپیننگ پروسیس میں کیا کچھ لوگ کہہ رہے تھے آپ سے اور اب جس طرح سے آج ووٹنگ کا دن ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں منڈی صدر کا یہ چنہ آپ کے جو ہے کیا رنگ دکھائے گا کیونکہ آپ کے سامنے بھی جو منتری ہیں ان کی بیٹی ہیں یہاں سے امیدوار پرتیاشی ہیں کیا کہنا چاہیں گے چنہاؤ تو چنہاؤ ہوتے ہیں اور پینتو میں نے جنتہ کا رکھ بھامپا ہے جب میں جنتہ کی بیچ میں گئے ہیں سب سے بڑی بات ہی آتم سممان کی آتم سممان کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں کیونکہ جہاں میرے پیتا جی کے ساتھ جو بیوار کیا گیا کانگریس کے لین نیتا راجہ بیبادہ سنگھ جی نے اس کا جواب جنتہ دے گئی آج کانگریس لگاتا ہے ایک بات کر رہی ہے کہ وکاش کا مددہ وکاش کے مددے پر ہم نے وکاش کر آیا ہم پانچ سال لوگوں کے بیچ میں رہے ہیں ایسے میں پردھان منطری بھی آئے پردھان منطری نے الگ الگ جگہوں پر بھی دوری ایک الگ طرح کا ہمانچل انہوں نے دینے کی بات کی کہ ہمانچل کو اس طرح سے وکشت کیا جائے گا کیا کہنا چاہیں گے جس طرح کا کانگریس کا کیمپین رہا بی جی پی کا کیمپین رہا آل این آل ہمانچل کی بات کی جائے تو کس طرح کران آپ دیکھ رہے ہیں نہیں وکاش تو مددہ رہتا ہے ہمانچل کے اندر پردھان یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھار جنتہ پارٹی ساشن میں رہی تو وکاس نہیں ہوا ہے جو بھی ساشن میں رہا ہے سب انہیں وکاس کرنے کے کوشش کی ہے آج بھی اس مردے پر چناب میں جائیں گے اور لوگ کو بسواش ہے کہ موڈی جی نے جو کام کی ہے ان کے موڈی جی کے کام کے اوپر لوگ جنتہ جو ہے ہمانچلی جنتہ ساتھ چلے گے حواست پنی سنگرام صاحب بھی موجود ہے پورکیندری منتری سر پورے پریوار کے ساتھ آپ آ رہے 1962 سے اگر بات کریں یہ پریوار منڈی میں اس پریوار نے ہار کا موڈ نہیں دیکھا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس بار کے چناب کے بارے میں آپ کو کیا کچھ کہنا ہے کس طرح سے رہا کیمپین کیا کچھ کہیں گے یہ ٹھیک ہے کہ ہم پہلی رفع باتل تاپاتھی کے سمبر پر بوٹ دے رہے ہیں مگر ہمانچل کی رانی جی ہمیشہ بکاس کی رہی ہے اور بے بدل سے بکاس اورینٹیڈ پولٹیس کرتے تو آج ان کو سطح سے باہر ہونے کی سمبابنہ نہیں ہوتی مگر انہوں نے ٹرانسپورڈ اورینٹیڈ پولٹیس کر دی اور جس کے وجہ سے آبارے راستے الگ ہو گئے اور اس وقت آج آج یہی کارن ہے کہ یہ کی وجہ سے اب بہتہ انتہ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اب آل این آل ہمانچل کی بات کرے سر کیا دیکھتے ہیں کس طرح کے سمی کرن آپ دیکھتے ہیں ہمانچل کی راجلیتی ہمانچل کی راجلیتی میں جو ہے وہ بکاس کی رہی ہے اور آگے بھی بکاس کی رہی ہے اور بات ہی انتہ پارٹی میرا اتا ایسا بشواس ہے کہ موڈی جی کیونکہ پیبھاری رہے ہیں یہ سے ہمانچل پر دیس میں تو اس واسطے یہ چو موکھی ہمانچل کا ہوگا چاہو کی وکاس ہوگا تھرڈ جنریشن بھی آشی شاپ کیمپین میں جھوڑے رہے ہیں اپنے ساتھ لگاتار آپ لوگوں کے بیچ میں جاتے رہے ہیں کیا کچھ کہنا ہے آپ کا آپ بھی اب ووٹ کرنے جا رہے ہیں کیا کیا مددہ میں سمجھتا ہوں وکاس ایک بہت مددہ ہے اور صدر ویدان صحبہ شیطر میں کئی ورشوں سے وکاس کے اوپر ہی لوگ موڑ لگاتے رہے ہیں آج جس طریقے کا ہمارے جو صدر کے ہمارے بجورگ مطرات سے ان کو جاتا ہے تو میں پورا شواہ سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کے ہماری یوہ پیڑی بھی وکاس پر مہور لگائے گی انیل شرما جی نے جو کام کی ہیں ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ پھر سے ان کو چن کر سوڑی رانسہ وشتر میں بھیجیں گے آپ کا کہہ کہنا ہے کیون کون سے مددہ مہتپونت رہیں گے منڈی صدر کے لیے کیا دیکھتے ہیں وکاس وکاس ہی دھرا مان کر جو ہے کیمپین پروسیس کو آگے بڑھا گیا بہت بہت دھنیا واد یہ لوگ بوٹکاس کرنے جا رہے ہیں سب پریوار یہاں پر جو ہے پندی سکرام جی کا پریوار جو ہے یہاں پر پہنچا ہے ان کے ساتھ جو پرتیاشی ہیں بھاجپا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شرما یہاں پر راشد اندر جاتے ہو پولنگ سینٹر کے اندر جا کر جو ہے یہاں پر پہنچے ہیں ہیمارچل میں جس طرح سے جو کیمپین پروسیس رہا اس کے بعد وکاس سب سے بڑا مددہ یہ پریوار کا کہنا ہے کہ وکاس وہ سب سے بڑا مددہ منڈی سکتے ہیں راڑھانی کی سیاسی ہے وہاں کیا کہتی ہے یہ بھی ہم جان لیتے ہیں میرے سیوگی روہد سوال میرے ساتھ نوجود ہے روہد جب آپ شملا میں کھڑے ہیں تو سب سے پہلے میں شملا گرامیڑ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا چونکہ ویربھدر سنگھ کے لیے یہ ساکھ کی لڑائی ہے اپنے بیٹے وکرمہ دیتے کے لیے انہوں نے یہ سیٹ چھوڑی ہے وہ ارکی سولن چلے گئے ہیں یہاں کی لڑائی کیا کہتی ہے لوگوں سے بات چیت بھی کیجئے جی بلکل بلکل آشد وہاں کی لڑائی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں مدان کندر کے باہر ہوں کچھ جو ووٹرز ہیں ووٹ ڈال کے ہیں ان سے ضرور بات کرتے ہیں سر آپ ووٹ ڈال کے ہیں ابھی کیا سوچ کر ووٹ کیا کیا آپ کے ذہن میں چل رہا تھا اپنے دل میں کیا چل رہا تھا ووٹنگ تو کرنی تھی ہم نے یہ کچھل کا ووٹر ان کا کہنا ہے جو سوچا تھا وہ کر کے آگے ہیں سائلنٹ ووٹر سر کیا مددہ آپ کے ذہن میں رہا ووٹنگ کرتے وقت کیا تھا ووٹنگ کرتے ہوئی یہ مددہ تھا جو ہمیں کنڈیڈیٹ اچھا لگتا تھا ہم نے اس کو ووٹ کیا سپورٹ کیا باقی اب آگے ریزلٹس پر دیکھتے ہیں ہم آپ بتائیے تھوڑا سا چینج چاہتے ہیں جو چل رہا ہے اس سے تھوڑا سا ایکسٹر چینج ہو جائے گا تو اچھا لگے گا اور دیکھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے آگے چلیے چلیے تو ان کا کہنا ہے کی بدلاو کے لیے آپ بتائیے آپ ووٹ ڈال کے آئے بھی کیا سوچ رہے تھے آپ کیونکہ تمام لوگ آپ کے پاس آئے ووٹ مانگنے آج آپ کا فیصلہ دینے کا وقت تھا میرے کو اچھا لگا ہوئے آپ بولیے ٹھیک لگا ہم جس کو امیر کو چاہتے تھے تو اس کو ووٹ دے دیا چلیے راشد تو یہ یہاں جو مدداتا تھے ہم نے ان سے آپ کی بات کروائی ان کا کہنا ہے کہ بلکل وکاس کے مددے کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام لوگوں نے ووٹ کیا ہے جہاں تک آپ نے شملہ گرامن کی بات کی تو میں آپ کو بتا دوں راشد کی پورا شملہ زلے کی اگر بات کریں تو ویر بھدر سنگھ اور ان کے بیٹے وکرمہ دیتے ہیں دونوں کی ساکھ دعاو پر ہے یعنی ویر بھدر سنگھ کی پوری جو سیاسی کریئر ہے ان کا وہ پوری کی پوری اس کی ساکھ ان کی دعاو پر لگی ہوئے کیونکہ ان کے بیٹے شملہ گرامن سے چناب لڑ رہے ہیں جبکہ خود ویر بھدر سنگھ ارکی ویدھان سبا سیٹ سے چناب لڑ رہے ہیں ایسے میں ان دونوں سیٹوں پر جیت درج کروانا دونوں کے لیے ایک بڑی چنواتی ہے اور جہاں تک بات کریں ویر بھدر سنگھ کی تو ان کی طرف سے دعاوہ کیا جا رہا ہے کہ ہماری لڑائی مارجن کی ہے لیکن بھارتی ہے جنرطہ پارٹی کے اگر بات کریں راشد تو شملہ زیلے کے اگر بات کریں تابر توڑ پرچار یہاں پر ہوا ہے کئی کندریہ نیتہ یہاں پر کیمپ کرتے رہے لگ بھگ لگ بھگ دس دن تک تو کہیں نہ کہیں جنگ بڑی دلچسپ ہے اور سیدھی تک کر بی جے پی اور کانگریس کے بیچ پہ ہے لیکن اگر شملہ شہری سیٹ کی بات کریں تو اس سیٹ پر مقابلہ تھوڑا سا بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر سی پی آئی ایم کے پرتیاشی بھی مضبوطی سے چناب لٹ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک نردلی پرتیاشی بھی چنابی میدان میں ہے تو شملہ شہری سیٹ پر مقابلہ ایک طرح سے یہ دیکھا جائے چار پرتیاشیوں کے بیچ میں دیکھنے کو مل رہا ہے رامین کی بات آپ کے پاس آئیں گے اور وپن آپ کے پاس بھی آئیں گے لیکن دلچس بات ہے آج نو نومبر ہے لیکن آج کا دن بی جے پی اور کانگریس دونوں کے لیے ہی اتحاسیک ہے اور دیش کے لیے بھی اتحاسیک ہے کیونکہ تقریباً ایک سو چودہ سال پہلے اسی دن پہلی ریل گالی شملہ پہنچی تھی اس لحاظ سے آج کا دن بہت خاص ہے لیکن بہت خاص اس لیے ہے کیونکہ بھرشتہ چار جی ایس ٹی نوڈ بندی کے ساتھ بندر بھی ایک مکھی چناوی مدہ ہیماچال پردیش میں ہے اس پر بھی باچیت کریں گے